موسیقی سبق پھر پڑ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا پروگرام پردیس کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سرفراز احمد پاکستان انڈرنیشنل سکول تائف سے آپ کے ساتھ ہے ناظرین ابھی ہم موجود ہیں پاکستان انڈرنیشنل سکول تائف میں تو یہاں پہ جو ہے وہ امتحانات جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے طلبہ جو ہے وہ اپنے اپنے پیپر دے رہے ہیں تو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ جو نگران ہیں اس کلاس کے آئین سے بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام یہ ہمارا نائن یہ ہمارا نائن ٹین کا ایکزیم ہو رہا ہے سینڈ آف ایکزیم ہو رہا ہے تو یہاں آج ہمارے پاس سو بچے ہیں اور ان کا بائیو کا اور کمپیوٹر سائنس کا پیپر ہے ہم ہر بچے کو ون پوائنٹ فائیو میٹر سکوئر جگہ دیتے ہیں اور نگران ہمارے پاس یہاں میرے ساتھ چار ہیں اور تین گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے ہمارا یہ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچے جو ہیں کس پوزیشن میں یہ بچے پوری تیاری میں ہیں کیونکہ ابھی دھائی گھنٹے گزر چکے ہیں ان کے پیپر میں اور ابھی تک وہ لکھ رہے ہیں مسلسل لکھ رہے ہیں ایکسٹر شیٹس لے رہے ہیں آپ شعبہ درس و تدری سے کب سے بابستہ ہیں میں تیس سال سے پڑھا رہا ہوں جبکہ مجھے اس سکول میں یہاں بھی بیس سال ہو چکے ہیں میں پہلے کالج میں پڑھاتا تھا پاکستان میں اور یہاں بھی کالج میں پڑھاتا ہوں تو آپ کو یہاں کا نظام کیسا لگتا ہے یہاں پہلے پڑھا رہے تھے وہاں کیسا تھا اور یہاں کیسا ہے میں نے گورنمنٹ میں بھی پڑھا ہے میں نے پی ایف کالج میں بھی پڑھا ہے اب یہاں بھی پڑھا رہا ہوں ماشاءاللہ اب گزشتہ پانچ سال سے تو ہمارے سکول کا نظام کافی بہت اچھا ہو چکا ہے یعنی یہاں تدریس کا بھی نظام اچھا ہے امتحان کا بھی اچھا ہے اور مالی امور میں بھی ہمارا سکول ماشاءاللہ اچھا ہو چکا ہے ابھی ہمارے ساتھ مجود ہیں اسی کلاس کے دوسرے نگران آئیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سر آپ کا اسم اگرام ہے زیاد اللہ زیاد اللہ صاحب سر یہ بتائیں کہ کیسے پیپر ہو رہے ہیں جی الحمدللہ یہ ہمارے نائن ٹین کے سینڈ اف اقزام ہو رہے ہیں اسی پر سارا داخلے کا انتصار ہے انشاءاللہ بچے اچھے پیپر کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے بچوں نے کیسی تیاری کی ہے نہیں اچھی تیاری کی ہے بچوں نے کوئی نکل کا چکرد نہیں ہے نہیں کوئی بلکل نہیں ہے کسی قسم کا سب ساتھا کرام کھڑے ہیں اس لئے کوئی نکل کا بلکل کوئی تو آپ یہاں پہ کب سے ہیں میں پچھلے بائیس سال سے ہوں یہاں پر ماشاءاللہ تو اس سے پہلے پاکستان کیا کرتے ہیں جی جی میں پاکستان میں صرف چند ماہ سکول میں پھر اس کے بعد ہی آ کر جائن کیا یہاں پر میں نے کیسا لگتا ہے سعودین یہ الحمدللہ بہت اچھا ہے یہاں پر مکم کرمہ نزدیک ہونے کی وجہ سے عمرے کی سولت رہتی ہے الحمدللہ بہت اچھا نظام ہے ابھی ہمارے ساتھ مجود ہیں اسی کلاس کے تیسرے نگران سر چانڈیو صاحب جو کہ یہاں کے بہت پرانے ٹیچر ہیں اور ماشاءاللہ بہت قابل ہیں آئیں ان سے باتجیت کرتے ہیں السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر آن ٹی وی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کیا تھا اچھا آپ سر یہ بتائیں کہ یہ کیسے جو ہیں مٹرم اقزام ہو رہا ہے تو یہ ان کی بورڈ کی پرپریشن بچوں کو کروا رہے ہیں چونکہ نومبر میں ان کے داخلے جانے بورڈ کو تو یہ ان کی پرپریشن کی حساب سے بہت اچھا اقزام ماشاءاللہ ہو رہا ہے جو مالے پاس چاہیے بتائیں یہاں کے ان کی کیسی تیاری کی ہے بچوں نے کیسا نظام ہے کوئی نقل کا ایسا ویسا کچھ اکر دوں نہیں بچوں کو ہم نے سارا سلیبس پڑھا دیا ہے اور یہ برکل بورڈ کے پیٹرن کے مطابق اقزام لے رہے ہیں اور کوئی نقل نہیں الحمدللہ جساں بورڈ کا امدھیان ہوتا ہے سختی کے ساتھ اس جو نقلانی بچوں کو بکر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کیا دیکھتے ہیں کیسا رزلٹ آئے گا جیسا کہ ہمارا سابقہ جو رزلٹ ہے سکول کا پورے کنگڈم میں جو ہے ٹاپ پہ ہے تو انشاءاللہ وہی جو ہے ہماری برقرار رہے گا میار جو ہے انشاءاللہ اس سے بھی بہتر جو رزلٹ انشاءاللہ آئے گا اس سے بہتر آئے گا انشاءاللہ 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 ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان انٹرنیشنل سکول طائف میں جو ہے اس وقت نمی اور دس دسمی کلاس کے جو ہے وہ اگزامز جو ہیں وہ بچے دے رہے ہیں تو ابھی ہم مجود ہیں ایک سٹوڈنٹ کے پاس آئیں اس سے بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم میرا بیٹا کیا نام ہے میرا نام عبدالعارف 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 یہ بتائیں آپ نے کیسی تیاری کی ہے الحمدللہ بڑے اچھی تیاری کی ہوئی ہے اور سارے ابھی تک جتنے لیسن سے سارے کمپلیٹ کی ہے اور آج آ کر ٹیسٹ دے رہا ہوں تو جو آپ کے نگران ہیں ابھی تو وہ آپ کے ساتھ کچھ تعامل کر رہے ہیں سارے کچھ تعامل کریں کچھ تعامل کریں چھتا جانب کچھ ہم آپ کے ساتھ کچھ سارے کچھ سارے کچھ دے رہے ہیں سوالہ بے کچھ ناظرین ابھی ہمارے ساتھ مجود ہیں ایک اتھوپین سٹوڈنٹ آئیں اس سے بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم وحکم السلام الرحم اش اس مک جمع جمعل انت کم سنة مدرسة هنا من سنة اولا وكيف انت شوف هذه دراسة كيف هنا والله البيع في المدرسة هذه مرمز بوطانية ما في زي با امين انا the teachers are better in this are better in this school the environment is very good for us it better than the government schools and there are tests the most important thing in our school is discipline and we have seen our exams are being held it is about the course of the board and it's good there سرین ابھیا ہمارے ساتھ ایک سٹوڈنٹ مجود ہے جس کا تلق سیریہ سے ہے سوریہ سے الشام سے تو آئیں اس سے بات چیت کرتے ہیں what is your name my name is samir akram al-masri what is your father name my father name is akram al-masri tell me about the school and exam the school is actually pretty good it is it took the first place in the kingdom of saudi arabia the learning here is better than other school the exams here are very strict and good no cheating is allowed in the exams and the teachers are very good and co-opered what are you thinking this discipline the discipline in the school is actually very good it is one of the most good discipline I have seen in the schools it is more satisfied for the children to be a discipline in the school ناظرین ابھی ہم یہاں مجود ہیں سر قیسر خان جو کہ پرنسپل ہیں پاکستان انٹرنیشنل سکول کے تو ابھی جب ہم اس روم میں آئے ہیں تو آفس میں تو یہاں ایک جو ہے وہ ہمارے پاکستانی بھئی مجود ہیں پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے آئے تھے تو اتفاقاً ان سے ملاقات ہوگی ہے تو آئیں ان سے جو ہے بات چیت کرتے ہیں کہ پہلے ان کے بچے کہاں تھے اور وہ یہاں پاکستان انٹرنیشنل سکول تائف میں کی کن وجوہات کی وجہ سے جو ہے بچوں کو وہ ایڈمیشن دلوانا چاہتے ہیں آئیں ان سے بات چیت کرتے ہیں سر آپ کا نام میرے نام ڈاکٹر سعید تو آپ سر کب سے تائف میں مجود ہیں تائف میں مجھے اب تقریباً دس سال ہو چکے ہیں اور یہاں بھی میں جاب کر رہا ہوں اور اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ یہاں رہ رہا ہوں دس سال کرسہ ہو گئے پاکستان کس سیڈی سے بلونگ کرتے ہیں میرے تعلق وہاں سے ازاد کشمیر میرپور ازاد کشمیر سے ہے میرا ابائی علاقہ ہے میرپور وہاں سے میرے تعلق پلان کرتا ہوں سر ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ابھی یہ میں آپ کے ہاتھ میں مجھے فائل نظر آ رہی ہے جو کہ ایڈمیشن فارم ہے تو یہ بتائیں کہ پہلے آپ کے بچے کہاں پڑھ رہے تھے تو ایسی کیا وجوہات ہیں کہ آپ ان کو وہاں سے اس سکول میں لیں ایکچلی یہاں پہ تائف میں سکول سسٹمز دو تین قسم کے پیرللل سکول سسٹمز ہیں پرائیوٹ سکولز ہیں جو انٹرنیشنل سکولز کے نام سے یہاں پہ اپریٹ کر رہے ہیں اور کچھ گورنمنٹ سیکٹرز کے سکولز ہیں پہلے تو ہم اپنے بچوں کے لئے اچھی ایڈیوکیشن کا ہمیشہ سے ہر پیرنٹ کی ایک ویش ہوتی ہے تو وہ ایک نیچرل جو ہوتا ہے ہر پیرنٹ کی ایک ویش تو اچھی تعلیم کی تلاش میں ہم نے بچوں کو جو انٹرنیشنل سکولز یہاں پہ تعایف میں اس میں ایڈمنٹ کیا ہوا تھا لیکن ٹائم گزرنے کے ساتھ ہمیں پتا چلا کہ کچھ کمیاں بیشیاں ان سکولوں میں ہیں جو فی سٹرکچرز بہت ہائی ہیں اور بہت ساری جو ایکسٹر کریکولر ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن بنیادی جو چیزیں پڑھائی اس کے ساتھ اس طریقے سے اتنی ایکوریٹ یا کمپیٹیٹیو مجھے نظر نہیں آئی ان سکولوں میں اور پھر مجھے میں نے سروی کیا تائف کے اندر اپنے فرینڈز کولیگز لوگوں کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا تو یہ بات پتا چلی کہ تائف میں ہمارا جو اپنا پاکستان انٹرنیشنل سکول ہے یہ پرانا ادارہ ہے کافی عرصہ سے اسٹیبلشٹ ہے اور اس کے اندر ایک اسٹیبلشٹ سٹرکچر آف ایڈوکیشن ہے اور کچھ پلاس پوائنٹس مجھے پتا چلے اس سکول کے بارے میں تو میں آپ بچوں کو یہاں پہ آج میں آیا ہوں یہ کچھ فائلز لے کے آیا ہوں ساتھ ان کی ایڈمیشن فائلز اور میں نے ابھی یہ پینسپل صاحب سے سائن کروائے ہیں اور انشاءاللہ اپنے بچوں کو یہاں پہ داہل کراؤں گا اس سکول میں اچھا سر ناظرین کو یہ بتائیں جب آپ سکول میں آئے ہیں تو آپ کو پرنسپل کیسے رہاں صاحب ان کا رویہ کیسا لگا جو باقی اکانٹنٹ عملہ ہے وہ آپ کے ساتھ کیسے بیش ہے سکول میں میں دو تین دن سے آ رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی میں نے ایک بچے کو یہاں پہ داہل کروا دیا ہے اور سکول میں ان دنوں میں میں میرا آنا جانا رہا ہے اور سکول کو میں نے بہت اچھا یہاں پہ ایک ڈسپلنٹ قسم کی ایٹموسفیر ہے اور ایک ڈسپلنٹ قسم کی ایٹموسفیر کے ساتھ ساتھ دپارٹمنٹ میں بہت اچھے ایکسپیرینس قسم کے لوگ یہاں پہ بیٹھے میں سکول میں اور ہائیلی کالیفائیڈ قسم کی ٹیچرز ہیں یہاں پہ اور جو پنسپل ہیں کیسے رہان صاحب وہ میں تو یہ سمتا ہوں کہ ایک شخصیت ایک عظیم شخصیت کے طور پر ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے جتنی بے تعریف کی جو اتنی کام ہے ان کا رویہ بہت کائنڈ اور ٹو دا پوائنٹ اور پریسائز اور بہت اچھی گائیڈ لائن انہوں نے جو پروائیڈ کی جو مجھے ان کا رویہ تو بہت اچھا لگا اور بہت اور بہت اچھا لگا اور بہت اچھا لگا اور بہت اچھا لگا ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان انٹرنیشنل سکول تاہف سعودی عرب کے پرنسپل کیستر خان صاحب آئیں ان سے سوال جواب کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ اگزام زوریں ہیں تو اس حوالے سے ان سے باتچیت کرتے ہیں کہ کیسا جو ہے وہ چل رہی یہاں پہ اسلام علیکم جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے اس وقت ہماری سکول میں مٹرم ایگزیم کلاس فائب ٹو کلاس ایٹ اور سنٹر ایگزیم کریٹ نائن اور ٹن کے ہو رہے ہیں جہاں تک ایگزامینیشن اسسمنٹ اینڈ ایوالیویشن کی بات ہے تو الحمدللہ اللہ کلاکل شکر ہیں پاکستان انٹرنیشنل سکول تائف میں ہم نے ایوالیویشن سسٹم ایسا انٹریڈیوز کرا رہا ہے کہ اس میں سے بچوں کا اریجنل صحیح پکچر پیرنس کے سامنے آتا ہے اس میں میں تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ سٹارٹ سے کہ کوششن پیپرز کس طرح ہم ڈیولپ کرتے ہیں پوری سلیبس میں پوری کورس میں جتنا بھی پریسکرائب سلیبس ہے مٹرم ایگزیم تک اس میں ہم کوششن پیپرز بناتے ہیں تین کوششن پیپر مناتے ہیں سیم پیٹرن ہوگا لیکن کوششن پیپر ڈیفرن ہوتے ہیں اس کے بعد ہم ان میں سے آخری ون ڈی بیپور ایگزامینیشن آفیس میں اور سکرسی روم میں آکے اس میں سے ایک کوششن پیپر رینڈم لی ہم سلک کرتے ہیں اکارڈن ٹو دا پیٹرن اور وہی پیپر رات کو پوٹوکافی کر کے سیل کر کے ایگزامینیشن سنٹر میں بھیجواتے ہیں اور انویجی لیٹرز سنٹر میں بچوں کی موجودگی میں وہ کھولتے ہیں تو یہ تو ہمارا پوٹوکافی کر پیپر کر ڈیوالپ کرنے کا طریقہ ہے ساتھ ساتھ پھر جو ایڈمینیسٹرنگ ڈیٹسٹ کس طرح ہاو ٹو کنڈکٹ ڈیگزیمز اس میں پھر ہر انویجی لیٹر ہر حال میں کم از کم ایک یا دو انویجی لیٹرز ہوتے ہیں بڑے حالوں میں چار پانچ انویجی لیٹرز ہوتے ہیں پیپر کلک کرنے کے بعد انسر شیٹ کلک کرنے کے بعد پھر اس پر ہم فکٹیشیس لگاتے ہیں اس کا جو بچے کا نام کلاس وہ ہٹا کر اس پر فکٹیشیس لگاتے ہیں اپنے طرف سے نمبر دیتے ہیں یہاں کے پیپر بوائز ونگ کے پیپر گر سکشن پر جو آتے ہیں اور گر سکشن کے پیپر یہاں مانگواتے ہیں اس میں یہ بھی بتانے چاہتا ہے کہ یہ کس کا پیپر ہے اور مارکنگ رولز ابھی میں نے اگزیم سے پہلے سرکر ہے کہ اکارڈن ٹو دیز رولز یو ہیلپ ٹو مارک انسر شیٹ انہیں خاص رول کے تیت ہم نے ان کو مارک کرنا ہے تو نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ پھر اس کے بعد جو ٹاپ ٹری اور باٹم ٹری آ جاتے ہیں اس کا بھی پھر ہم چیک کرتے ہیں ان چیکنگ کے بعد کراس چیکنگ بھی ہوتی ہیں اور اس طرح جو ایوالویشن ان اسسیسمنٹ سامنے آ جاتی ہے بچے کا تو آئی تینک کہ بہت انتہائی ریلیئیبل ہے اور پیرنس کے لیے یہ گوڈ نیوز ہے کہ الحمدللہ ہمارے ادارے میں جو ایکزیم سسٹم ہے ایوالویشن ان اسسیسنس سسنٹ ہے یہ قابل اعتماد ہے اور اس کی بنیاد پر اگر کوئی بچہ ایٹی پرسن نائنٹی پرسن ہنڈڈ پرسن مارکس لے تو سمجھ لے کہ وہاں پر اگر یہاں پر ایک بچہ ایٹی پرسن مارکس لے تو کسی بھی دوسری دارے میں جا کر وہاں پر یہ ہنڈڈ پرسن مارک شور لیں گے کیوں ہم ان کو وہ ایسے پرسن سے گزارتے ہیں اتنا پرپریشن کرواتے ہیں اور وہاں پہ جا کر وہ اچھے ریزرٹ اس سے بھی اچھے ریزرٹ پروڈیوز کرتے ہیں تو الحمدللہ پیرنس کے لئے یہ گوڈ نیوز ہے کہ ہمارا جو اسسسمن ایوالویشن ہے وہ انتہائی قابل اعتماد ہے ریلی ایبلز ہے اور اب یہاں جا نائنٹ اور ٹین کا فارم بھی جواتے ہیں وہ اس بنیاد پر کے سینڈ اپ پر کتنی مارکس ہے اور ان کے سیونٹی فائی پرسن اٹینڈیر اس کمپورس ریٹو اپیر ایڈی بورڈ ایکزیم سر یہ بدہ ہیں کہ جیسا کہ پہلے ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ آپ کے سکول کا جو رزلٹ ہے پورے کنگنم میں جو ہے الحمدلللہ تاپ پہ جاد ہے تو اس میں جو ٹیچرز کی منت ہے آپ کا کچھ اس میں جو ہے تو وہ ناظرین جہاں تک بورڈ کی ریزرز کا تعلق ہے تو الحمدللہ ہم نے پورے انٹرنیشن پاکستانی سکول میں جتنی بھی ہیں امریکا میں ہے انڈیا میں ہے ملیشیا میں ہے کینیڈا میں اس سی پار ٹو میں ہم نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی دیا اس کا ایک جو بھی کام اکارڈن ٹو سیٹن پلیننگ کی جائے تو ای تنگ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور دیتا ہے کیا ہم نے ہمارے ٹیچروں کو ہم نے ایک پلین دیا کہ آپ نے جو سلیبس ہے پریسکرائب سلیبس دسمبر تک ختم کرانا ہے دسمبر کے بعد ہمارے پاس جنوری فیبرری مارچ رہ جاتے مارچ پہ ایگزیم ہوتے ہیں اس میں ہم پھر ہم نے ریویزن پلیننگ کی کہ کورس کو ختم کرنا اور پھر اس کو ریوائز کرنا اور ریوائز کرنے کے بعد پورے ٹوٹل سلیبس کو ہم سیری سے گزار ریویز پہ تیس سیری سے گزار اس کے بعد سیکن ترٹی تری پرسن کو سیری سے گزار اور سات سات پس پارٹ سیکن پر دونوں کو کمبائن کر سکتی سکس پرسن کو سیری سے گزار اور آخر میں ہنڈر پرسن کو سلیبس سیری سی گزار تو میکسی میرے کافی ڈیٹیل سے میٹنگ ہوئی ہیں بورڈ کلاس کے ساتھ کہ اس دفعہ پھر انشاء اللہ we have to produce excellent results اور اس کے لئے ابھی سے ہم نے یہ نومبر سے اکتوبر میں ہم نے یہ پلاننگ سٹارٹ کی کہ ہم نے کوچنگ کلاس شور ہو کی ہے خاص کا کالیج لیول کے لئے پس سکنڈ کے ابھی ہمارے پس سکنڈ کے کوچنگ کلاس ہوئے تین بج اثر کے وہ چھوٹی ہوتے ہیں اس میں مارننگ میں ہم نے سلیبس کور کرنا ہے ان کی پرپریشن ہے اور پیپر پیٹرن شارٹ سارے تیار کر کے بچوں کو یاد کرا کے ان کو ٹس سیری سے گزار کر اور پیرن کے پیرن کے ساتھ میٹن کر تیار سارے ڈسکس کرنے ہیں تاکہ نمبر ون پیرن کو اٹین شور کریں اور ہم انشاءاللہ مکسیم لرننگ شور کر دیں گے تو یہ سارے چیز اب ریزولٹ آئے گی انشاءاللہ ہم اس طرح پلیننگ ہمارا ہے پروگرام بلکہ ہم شروع کر چکے ہیں یہ جو کوچنگ کلاسز ہے کالیج لیول کے لیے وہ ہم شروع کر چکے ہیں مزید نائن ٹین ابھی آئے گی تو ان کا بھی ہم نے اس طرح پروگرام بنائے کہ ان کو ٹس سیری سے گزار آئے گا انشاءاللہ تو مزید ان کو بھی ہم ٹس سیری سے گزار آئے گے ابھی وی ہاو فائف منس تو اس میں کافی پریپریشن ہو جائے گے جو ریزلٹ پریویس ریزلٹ اچھے آئے ہیں وہ ٹس سیری سے گزار اور ایم سی کیو شار کوششن بہت زیادہ بنا جس سے بچوں کو پریکٹس کروا رہا ہے پریزنٹیشن دیئے ایون کلاس میں بچوں سے بھی ان کے جو اہم ٹاپکس ہے وہ ریوائز کر اپنی کلاس میں لکھو لیکچر دیلیور کر دے تو اسی بھی پی ٹو پی لرننگ ایک طریقہ کار ہے اسی بھی میکسیم لرننگ انشور ہوئی ہے الحمدلللہ بہت اچھے ریزلٹ پروڈیوس ہوئے ہیں مزید اس کو فردر اچھے بنانے کی کوشش یہ بتاؤ پاکستان آتے جاتے ہوں جی بہت بار کیسا لگتا پاکستان آنا جن بہت اچھا لگتا جب دادا ابو کی نانا ابو کی نانی کی دادی امی کی یاد آتی یہ تب کیا کرتے کچھ نہیں ان سے بات کر لیتے ہوں اور جو آپ کے اون ٹی دیکھتے ہوں جی کیسا لگتا اچھا ناظرین پروگرام پردیس میں جیسا کہ ہمارا پروگرام پاکستان انٹرنیشنل سکول طائف میں ابھی ایک طالب علم میرے ساتھ مجود ہے آئیں اس سے بات چیت کرتے ہیں کہ اس کو سکول کیسا لگتا ہے اسلام علیکم علیکم میرا بیٹا کیا نام سجاور سکندر سکول بہت اچھا لگتا تو ابھی جو اگزام ہو رہے ہیں آپ کے بھی ہو رہے ہیں جی آج کون ساتھ ہوں آج سوشل سٹڈی کو یہاں کے جو آپ کے ٹیچر ہیں وہ آپ کے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہے بہت اچھا سلوک یہاں سلام علیکم علیکم سلام بیٹا کیا نام عبدالرحمن افتخار عبدالرحمن یہ بتاؤ کون سی کلاس میں سکس ڈی سکس ڈی میں تو یہ بتاؤ آج کال جو امتحنات ہو رہے ہیں اس میں آپ کی کون سی پوزیشن آنے والی ہے پتا ہے کچھ آپ کو ایٹی سے اوپر آگی پتا ہے انشاءاللہ کیسا لگتا پاکستانی سکول آپ بہت اچھا رکھتا کون سی کلاس میں سکس میں تو اچھا یہ بتاؤ آج کال اگزام چل رہے ہیں تو آپ کی کیسی دیا رہی ہے اچھی مدرین ابھی ہمارے ساتھ مجود ہیں پاکستان انٹرنیشنل سکول طائف میں یہ بھی ہمارے سعودی بھئی کام کرتے ہیں آئیں ان سے باتشید کرتے ہیں کہ ان کو یہ سکول کیسا لگتا ہے کام کرتے ہیں السلام علیکم السلام ورحمت اللہ اچھا اچھا محمد خضل مالکی 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 كيف انت من الان متى تبدأ انت شغل هنا قبل 12 سنہ تقریبا قبل 12 سنہ قبل 12 سنہ انت جا مدرسہ هذه الباکستانی اچھا اچھا و كيف انت شغل من تبدأ والله ملوان الحمدللہ قبل 12 سنہ تقریبا والحمدللہ مرتاح والمدرسہ هنا وشغل المدرسه الحمدللہ مالکی طیب مالکی ایش امورک انت هنا كيف ایش امور انت هنا مال مدرسہ اذا اوکیل شريع حق المدرسہ تجديد دقامات مكتب العمال جواز خارجية نقر الكفالات مثل انتم شوف کیف ناس باکستانی معاكم تاون ما شاء الله صراحہ الشعب الباکستانی اطیف شعب موجود عندنا الان فالسعودي وحییهم اللہ را حبا بلدهم الثانی یعنی زی الاخوان زی الاخوان اكید مسلمین کلوم اقوان والشعب الباکستانی اطیف شعب حصلنا موجود عندنا فالبلد انت شوف هنا بلد مدینة طايف في باقی مدارس فيه كتير في باکستانی کمان وفي هندي وفي مدارس ساودي انتا کیف شوف آزی مدرسہ واللہ انا شغل مدرسہ باکستانی ومدرسہ ترکی صراحہ المدرسہ باکستانی مدرسہ عالمی جد عالمی صراحہ ناظرین پاکستان انٹرنیشنل سکول طايف میں ابھی ہمارے ساتھ ایک پیرنٹ موجود ہیں جن کا تعلق سیریا سے ہے آئیں ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ وہ ان کو جو ہے پاکستانی سکول جو ہے وہ کیسا لگتا ہے السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جویے ناظرین سلام علیکم مجھے س میں صورت عادل موتی میں جو کیسا مرکتہ گزران مجھے اپس بکستانی سریعا どنڈے ہیں 4 ڈیشنل سال اور 3 ڈیشنل سال سٹو نے اسے سکول اسے سکول اجھے سکول اسے سکول اسے سکول اگر اپنے درستہ شعورات کرسکارات برند قطوری شرکنی اسب سے سریل تک ، دیکھر اسیرت کا حال راحت شاہر و интерفت خانشال جزا سمال تعلقیں جمعات پچھے جسول بناظر پچھے میں پچھے جو کھنو جدا حال اور ہوں نے میرے دوار مجھے اور میرا مجھے ہیں ماذا ہے کہ کیا آپ کے ساتھ فرمی پر؟ ہم کے ساتھ فرمی پر محب اولا ہے میں جوڑی سے شاہر کے ساتھ فرمائے میں نے جمعا گیا میں اس کے ساتھ فارے پاکستانی سکول مجھے اس سکولیہ جنرال 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 سرکتان عزیز جمہنر نظرین ابھی ہمارے ساتھ دو بھائی اور مجود ہیں اسی سکول میں کام کرتے ہیں تو آئیں ان سے باتجیت کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا تعلق جو ہے کس ملک سے یہ بنگلہ دیش کا ہے یہ تیرے سال سے پاکستان میں پاکستانی انٹرینی سکول میں کم کیا ہے یہ آپ کو سکول کیسا لگتا ہے جی الحمدللہ بہت اچھا ہے آپ بنگلہ دیش آتے جاتے رہتے ہیں جی بنگلہ دیش آتا تو کوئی مشکل نہیں اور سکول میں جو ہے سروس کرتے ہوئے آپ کو کتنا ٹائم ہو گئے تیرہ سال ہو گئے تیرہ سال ہو گیا سکول میں کیسا سکول کا سکول کا جی بہت اچھا ہے سر الحمدللہ بہت اچھا تو کوئی آپ اپنے بنگلی بہیوں کو پیغام دیں گے بنگلی میں بھول کے ذرا انشاءاللہ بچی بھی پڑتا ہے میں پیغام دیتا ہوں ماشاءاللہ انشاءاللہ السلام علیکم میرا بھائی کیا نام ہے اورنگزیب ہے سر جی میرا نام اورنگزیب ہے اورنگزیب بھائی یہ بتائیں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا پاکستانی سکول میں سر جی میرا چھٹمہ مہینہ جاری ہے یہ نگاب نئے ہیں تو یہ بتائیں اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے سر جی میں پہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھا اس سے ریٹائر جانا لے کے یہاں پہ آیا ہوں ناظرین یہ ہمارے ساتھ جو ہے ایک پولیس مین کھڑے ہیں جو کہ پہلے پاکستان پولیس میں تھے وہاں سے ریٹائر ہو کے ہیں تو ابھی یہ یہاں پہ جو ہے جوب کرتے ہیں تو مزید ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان کو سکول کیسا لگتا ہے سر جی یہ سکول کا مہت بہت اچھا ہے اور اچھا ڈسپلن چل رہا ہے اور لوگ جوگ در جوگ آکے جونا یہاں پہ جونا اور وہ اپنے ایڈمیشن لے کے آتے ہیں تو بہت اچھا مہت بہت اچھا سکول اچھا یہ ناظرین کو بتائیں کہ جب گھر کی یاد آتی ہے بچوں کی یاد آتی ہے والدہن کی یاد آتی ہے تو اس وقت کیا کرتے ہیں آپ بس سر جی دوسروں کو دیکھ کے جونا بس ہم صبر کرتے ہیں کہ اس کی جونا سالوں سال ہوئی ہے ہمارا بھی چٹا مہینے جارہے ہیں تو اس کو دیکھ کے جونا ہم صبر کرتے ہیں صبر کے ساتھ ساتھ اور کیا کرتے ہیں روتے بھی ہیں روتے ہیں دن کو روتے ہیں رات کو روتے ہیں جب ان کی یاد آتی ہے تو تب آپ کا کیا حال ہوتا ہے یاد تو بہت آتی ہے سر جی لیکن بس صبر کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہمارا رزق یہاں پہ لکھا ہوئے ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سکول کے انچارج ہیں اگزام کے تو آئین سے باتشید کرتے ہیں کہ وہ کیسے بتاتے ہیں کہ کیسے انتظام ہیں ابھی السلام علیکم میں ایک چلی ہم پر بورڈ کلاسز کا کواڈینیٹر ہوں کلاس نائن، ٹین، فرسٹی اور سیکنڈ تو ان کے اگزام ہم کنڈیکٹ کرتے رہتے ہیں وقت ابھی بھی ان کا فرسٹی اور سیکنڈیر کا سینڈ اف اگزام ہو رہا ہے اور اس کے بعد ان کی ریگولر ہماری کلاسز بھی جاری ہیں ساتھ ساتھ فرسٹی اور سیکنڈیر کی نائن، ٹین کا اگزام ہو رہا ہے تو اور کے ساتھ ان کی کوچنگ کلاسز بھی ہم لیتے ہیں تو الحمدللہ رزلٹ ہمارے بہت اچھے آتے ہیں اور اس دفعہ بھی ہمارا بورڈ کا جو رزلٹ ہے اسی طور پر جو ہے وہ ٹینٹ کلاس کا بہت اچھا رہا ہے اسی طریقے سے سیکنڈیر کلاس کا بھی بہت اچھا رہا ہے سر یہ بتائیں آپ کو کتنا عرصہ ہو گئے سودی ریبیان میں یہاں پر جو ہے وہ تقریباً سولہ سال سے جو ہے وہ اس سکول میں جو ہے وہ اپنی خدمات سے انجام دے رہا ہوں تو اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے اس سے پہلے جو ہے وہ میں جدہ میں تھا پر ایک سال جو ہے وہ مکم میں جب سے آیا ہوں یہاں پر وہ اسی یعنی ہماری جو ہے وہ ایڈوکیشن سے ہی منسلک ہوں اور اس سے پہلے جدہ مکہ اور مدینہ میں ایک ایک سال جو ہے میں نے کام کیا ہے تو جب سے میری اپنیٹمنٹ یہاں پر ہوئی ہے ریگولر اس وقت سے میں یہاں پر طائف میں موجود ہوں سر آپ تھوڑا ایڈوکیشن سے ہٹ کے سوال کرتا ہوں آپ یہ بتائیں پاکستان کس علاقے سے بلان کرتے ہیں پاکستان جو ہے میرا علاقہ جو ہے وہ میئے چنو ہے دسٹرک خانوال میں آتا ہے ملتان ہماری ڈیویزن ہے تو وہ ہمارا ایک انڈسٹریل سٹی ہے یعنی شروع سے لے کر آج تک ایگری کلچر انڈسٹری کے جتنی بھی مشینریہ ہے وہاں پر جو ہے وہ مشہور ہے وہاں پر میرے ناظرین کو یہ بتائیں میئے چنو کی کوئی مشہور سوات کوئی اس کی ایسی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹریل ایریا ہے تو اس حوالے سے اس کی کونسی چیز مروف ہے تو ذریعہ حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارا علاقہ جو ہے وہ فرٹائل ہے ذرخیز ہے ہر طرح کی فصل جو ہے وہاں پر ہوتی ہے کپاس جو ہے وہ زیادہ مقدار میں ہوتی ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کھانے پینے کے لحاظ سے دیکھیں تو وہاں پر ہمارے ایک بہتی مشہور جو ہے وہ برفی والا مشہور ہے خوشی کی برفی کے نام سے جو ہے وہ اس کی دکان ہے تو وہاں پر اکثر لوگ باہر سے بھی آتے ہیں تو وہ لے کر جاتے ہیں اچھا سر جو آپ کو اس وقت پردیسی دیکھ رہے ہیں تو ان کے نام کوئی پیغام دیں گے سب کے نام پیغام میرا یہی ہے کہ جہاں پر بھی کام کریں اس کو جو ہے وہ امانداری کے ساتھ کیا جائے اچھے طریقے سے جو اس کو نبایا جائے اپنے ڈیوٹی سمجھ کر کیا جائے اور پھر خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کو جو ہے وہ کیا جائے تو اس میں انشاءاللہ اللہ ہم یہ برکت بھی ڈالیں گے اور آپ کا کام بھی بہت خوبی سر انجام پائے گا ناظرین ابھی ہمارے ساتھ ایک اور ٹیچر مجود ہیں آئیں ان سے بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم سلام جی سر آپ یہ بتائیں آپ کو کتنا عرصہ ہوگا ہے سکول میں سر یہ میرا یہاں پر پانچوہ سال ہے تو میں پانچوہ سال سیدھر پڑھا رہا ہوں اس میں فیفتھ ایر آپ کی کولیفکیشن کیا ہے آئیں ماسٹرین فیزکس کیسا دیکھتے ہیں آپ اسکول کو سب سے پہلے تو میں اسکول کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ بہت کنڈیسیو انوارمنٹ ہے پڑھانے کیلئے اور میں یہاں پر بہت اچھا فیل کرتا ہوں کہ ویریس کمیونٹیس کو میں پڑھا رہا ہوں we have all kind of students we have students from Turkey we have students from Egypt we have students from Bangladesh and almost all nationalities are here and I am teaching to them so I feel very amazing and it's awesome to teach them اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے سعودی اربیہ کی جو لایف ہے اس حوالے سے کچھ بتائیں کیونکہ آپ پاکستان سے دور ہیں اپنے بہنوائیوں سے دور ہیں تو یہاں آپ کیسا فیل کرتے ہیں یہ نفس ہے یہ حقا ہے ہر جبالی عزین ہے یہ جوالی ہے ہفتر آپ شویر کردات لوگتاخ atrás ہم شابتا ہے ہم شابتا ہے ہم ش muita شابتا ہے یہ اس کے لئے اسی لئے لئے ہر جوالد ہم شابتا ہے ہم نسبتا ہے ہم نہیں ایسا ہم شود ہم شابتا ہے وی آر ہیپی آپ کو جو ابھی ویورز دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں ان کے نام کیا پیغام دیں گے کہ وہ اپنے وطن سے دور کیسے رہیں تاکہ پاکستان کا نام جو ہے روشن ہو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ بھی ہمارے پاکستانی کمیونٹی کا کوئی لوگ رہ رہے ہیں تو میں انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ وہاں کے قانون کا اچھی طرح احترام کریں اور وہ ایسا کچھ بھی نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے پاکستانی کمیونٹی یا ہماری کنٹری کیوں ان کے آن پہ کچھ آ جائیں تو اس لئے میں انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ جہاں بھی رہیں اچھی طریقے سے رہیں اور سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ ایڈوکیشن پہ کریں سائنس ان ٹیکنالوجی پہ کریں اور وہ اس چیز کو انشور بنائیں کہ ان کمیونٹی کے جو بچے ہیں کہ کم از کم وہ ایڈوکیٹڈ ہو ناظرین آج کا پروگرام پردیس جو کہ ہم نے پاکستان انٹرنیشنل سکول الطائف سعودی عرب میں کیا آپ نے دیکھا یہاں پہ کیسے انتظامات ہیں آپ نے پرنسیپل سے بھی بات کی آپ نے ہمارے جو سینئر اسادزہ ہیں ان کی بھی باتیں سنی اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک بہت اچھا محول ہے پاکستان انٹرنیشنل سکول طائف کا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک کچھ نئے پردیسی بھائیوں کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیں عمران بھٹی کے ساتھ سرفراز احمد سعودی عرب موسیقی موسیقی